ہلو میں فرہین ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل سائکے دار میں آج میں آپ کے ساتھ چکن کینپیس کے رسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی سمپل ہے، کوئک ہے اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کو پسند آتا ہے تو چلیے چکن کینپیس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون اوائل اوائل ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے، منیمم لینا ہے اس میں اب ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون چاپڈ کارلک اسے اچھے سے فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک کارلک اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے چکن چکن ہیدر لی ہے میں نے 500 گرامز اس کے بہت ہی میں نے باری سے پیسوس کٹ کر لی ہیں بہت ہی میں چھوٹے چھوٹے پیسوس کٹ کر لی ہیں اور اسے ڈال کے اچھے سے فرائے کر لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اسے باش کر کے آپ چھلنی پر رکھ دیں اچھے سے سٹینٹ کر لیں اور پھر اس پر یوز کریں اچھے سے فرائے ہو جائے اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اس میں ایٹ کریں گے 1 tablespoon ketchup hot sauce 1 tablespoon چلے گالک ساوس 3 ٹی بل سپون اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے ویٹ کریں گے سویا ساوس 1 ٹی سپون ہمیں ایڈ کریں گے سالٹ ہمیں تھوڑا ہی لینا ہے کیونکہ ساوس جو ہمیں ایڈ کی ہیں اس میں بھی سالٹ ہے اور پیپر پورٹر 1 ٹی سپون ریڈ فوٹ کلر 1 ٹی سپون فوٹ کلر اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں نہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے ایڈ کرنے سے تھوڑا جو کلر ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہمیں چکن کو کوک کرنا ہے اب ایڈ کریں گے 1 ٹی بل سپون مکس کر لیں گے اور اسے ہم کور کر کے بلکل لو فلیم پہ رکھ دیں گے گلنے کے لیے اور ٹین مینٹس کوئل کرم ہونے رکھ دیا ہے اب ہم سب سے پہلے کیانپس کو فرائے کر لیں گے دیکھیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ سکر شپ میں ہوتے ہیں اس ٹی پر ہمیں فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے کیونکہ بہت ہی جلدی ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے جل سکتے ہیں اس لئے ہمیں بلکل لو فلیم پہ ہی سے فرائے کرنا ہے اور جب اچھے سے ہو جائے ہم اسے فلپ کر لیں گے اور بس کلو چینج ہوتے ہی ہم اسے نکال لیں گے بڑے کرسپی اور کرنچی ہو جاتے ہیں فرائے کرنے سے اس کا ٹیز بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ آپ سکرپ نہ کریں ٹین مینٹس ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو چیک کر لیتے ہیں چکن بھی ہماری اچھی گل گئی ہے اور جو واتر ریلیس کیا ہے چکن نے ہمیں اسے کمپلیٹلی ڈرائے کرنا ہے اب اس میں اٹ کریں گے شملا مرچ ایک شملا مرچ کو میں نے بہت ہی باریک ٹیسس میں کٹ کر لیا ہے اسے ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے اسے بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے اب اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون چیلی فکس چلیز اب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اٹ کریں اسے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور لیڈ لگا کے اسے پائی منٹس کے لیے لو فکم پہ چھوڑ دیں گے جب نے شملا مرچ ڈالی ہے تھوڑی سے کوک ہو جائے لیکن اس کا کرنچ رہنا چاہیے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ہماری چکن کے فکم پہ چکے ہیں ہماری شملا میں جب ہی کوک ہو گئی ہے اب ہمیں فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے ہماری چکن کے فلنگ بلکل ریڈ ہو چکی ہے دیکھے واتر بھی کمپلٹلی ڈرائ ہو چکا ہے اب فلیم کم کر دیں گے بند اور اٹ کریں گے سپنگ آنین کریں اسے دال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس فلنگ کو کمپلٹلی ڈھنڈا کر لیں گے اور پھر اسے مل کریں گے اب اس کی اسیم لنگ سٹارٹ کرتے ہیں سارے کیانپی اس میں ہم اس کی فلنگ رکھیں گے سفیشنٹ فلنگ ہمیں رکھنا ہے اور اس ٹیم پہ فلنگ اگم تھنڈی ہونا چاہیے نیتے ساؤگی ہو جائیں گے اب اس میں اٹ کریں گے چیز چیز میں چیز میں چیز میں چیڈر اور موزرنیلا کو میکس کر کے یوز کیا ہے یہ بھی ہمیں چینرس اماؤنٹ میں رکھنا ہے اور اس کی سزنگ کریں گے چیلی فلکس کے ساتھ اور میٹس ٹھوپس کے ساتھ ایک پین میں پہلے اس کو پلیس کریں گے پین کو میں نے بلکل لو فلم پہ رکھا ہے جن کے پاس آوان نہیں ہے تو وہ پین میں کر ساتے ہیں اور جن کے پاس آوان ہے تو گریل مونٹ پہ آپ اسے کریں پری ہیٹ کر لیں پہلے 180 ڈگری پہ اس کے بعد 5-6 منٹ کے لیے گریل کر لیں چیز میلٹ ہونے تک ہی ہمیں گریل کرنا ہے اور اسی طرح پین میں بھی چیز میلٹ ہونے تک ہی رکھنا ہے تو بس بلکل ہم فلم کو اسٹم پہ لو رکھیں گے اور اسے پلیس کرنے کے بعد ہم لٹ لگا دیں گے تاکہ اس ٹیم میں ہی اچھے چیز میلٹ ہو جائے 7-8 منٹ ہو چکے ہیں چیز بھی بہت ہی اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے کر لیں گے بہت ہی ڈلیشیس بہت ہی بہت ہی کرسپی ہمارے چکن کینپیز بن کے تیار ہوئے ہیں آپ اسے سرف کریں کچپ کے ساتھ ایڈیل ریسپی ہے رمضان کے لیے اور اینی ٹائم سناک سائی ہے اور اس بڑی آسی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آنچ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ بائی موسیقی موسیقی